کہہ رہے تھے کہ چاند موٹا بڑا ہے تو پھر پہلی کا ہے حالانکہ موٹا ہونا نہ شریعت میں مدار ہے اس کا نہ ہی علم حیث اور فلاک میں موٹا ہونے پر پہلی ہونے کا مدار ہے پہلی کا مدار جو ہوگا وہ اس کے رویت اور تلو کے لحاظ سے ہے جبکہ موٹا ہونا عمر کے لحاظ سے ہے تو وہ جتنا پہلے پیدا ہو چکا ہے کیونکہ کبھی مغرب آنے تک انتیس کی مغرب اسے تھوڑا ٹیم ملتا ہے کبھی انتیس کی مغرب آنے تک زیادہ ٹیم مل چکا ہوتا ہے تو جب زیادہ ٹیم مل چکا ہوگا تو پھر وہ موٹا ہو چکا ہوگا ہم تیہ کر کے فلکیاتی چاند کو بسری چاند نہیں بنا سکتے فلکیاتی چاند اور ہے بسری چاند اور ہے آنکھ سے نہ دیکھا جائے خردبین سے دیکھا جائے اگرچہ کوئی فرات بھی نہ ہو کبھی تو مسلوی چاند دکھا دیا جاتا ہے خردبین سے اصلی چاند دکھا جائے مگر اس کی عمر بھی طلوت پالی ہوئی نہیں ہے اور خردبین سے دکھایا گیا ہے تو شریعت کہتی ہے یہ دیکھنا رویت نہیں ہے کیونکہ جب دین آیا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سوم لرؤیاتی بولا سامنے جو عرب بیٹھے تھے وہ جو رویت کا معنی سمجھ رہے تھے وہی مراد ہے اور قیامت تک مراد رہے گا صحیح مسلم سے یہ حدیث شریف بھی آپ کے سامنے پیس کرنا چاہتا ہوں یہ جو چاند کے موٹے اور چھوٹے ہونے کا مسئلہ پہلے میں نے علم حج سے بیان کیا اب حدیث شریف کے لحاظ سے کہ کس انداز میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ مسائل پوچھے گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ان پر اپنے اپنے اہد میں جواب دیا صحابی کہتے ہیں حضرت سعید بن فیروز کہتے ہیں خرجنا لل عمرہ عمرہ کے لئے ہم نکلے فلما نزلنا ببطن نخلا ترائینا الحلالا جہاں ہم بطن نخلا میں تھے تو ہم نے ایک دوسرے کو چاند دکھایا یعنی ایک نے کہا دیکھو تو چاند نظر آ رہا ہے دوسرے نے کہا اس طرح ہم چاند دیکھنے میں مصروف ہوئے تو اب تفسرہ سب نے شروع کیا ایک نے کہا ہوا ابن سلا سن یہ تو تیسری رات کا ہے بعض نے کہا ابن لیلہ تین دوسری رات کا ہے کہتے ہیں اسی صورتحال میں فلکینا ابن عباس حمد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ملے فکلنا انہ رئین الحلالا ہم نے چاند دیکھا حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنا تفسرہ کہا کہ کچھ کہتے ہیں دوسری کا ہے کچھ کہتے ہیں تیسری کا ہے اب ہم کیا کریں آپ نے فرما دیکھا کب ہے تو کہا دیکھا تو کل ہے فرمایا اسی رات کا ہے جس رات کو دیکھا ہے یعنی وہ جو موٹائی کا اور انچائی کا ایک کنسپٹ اس وقت بھی تھا اس کو رد کرتے ہوئے فرما انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدہو لرؤیاتے کہ سرکار نے رویت پہ مدار رکھا ہے سومو لرؤیاتے ہی فہوا لی لیلہ تین رئی تمو ہو تو یہ اسی رات کا ہے جس رات کا تم نے دیکھا ہے یعنی یہ یکم ہے یہ دو یا تین نہیں ہے ایسے ہی موٹائی کے لحاظ سے تو یہ حدیث شریف موجب کبیر لیتبرانی کے اندر موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک سو اٹھانمیں صفحہ پر جلد نمبر دس میں ہے من اقتراب سا انتفاق الاہل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ جون جون قیامت قریب ہوگی چاند کا سائز موٹا ہوتا چلا جائے گا من اقتراب السا انتفاق الاہل اب یہ جتنی بھی گفتگو ہوئی یہ پہلے مرحلے کی ہے دوسرا مرحلہ جو آج سے دس پندرہ سال پہلے اختلافی تھا ابھی اس اختلاف تک جانے سے پہلے ہی بہت اختلاف واقع ہو گیا اب موٹا اور باریک ہونا اس کا مدار کس پر ہے اس کا مدار ولادت پر ہے اس کا مدار سورج سے دوری پر ہے اور غروب سے چار گھنٹے جو پہلے پیدا ہوا کل کے غروب تک تو اس کی کافی عمر ہو چکی ہوگی اور کل جب یہ نظر آئے گا تو پہلی کا ہوگا مگر جسامت میں موٹا ہوگا کیونکہ وہ اتنے عمر اتنے گھنٹے لے چکا ہے اور اگر غروب آج مثلا 29 تھی غروب کے بعد تین گھنٹے اس کی ولادت ہوئی اور اگلے غروب تک 21 گھنٹے پا کر وہ دیکھنے کے قابل ہوا تو باریک سا نظر آ رہا تھا تو ہیں دونوں ہی پہلی کے جو بڑا موٹا نظر آ رہا ہے یا یہ جو چھوٹا نظر آ رہا ہے کیونکہ اس یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی عمر پر اور رویت اور اس کا پہلی یا دوسری کا ہونا اس کا مدار عمر پر نہیں اس کا مدار رویت پر ہے اور رویت میں کبھی 21 گھنٹے کا بھی نظر آئے گا کبھی 22 کا نظر آئے گا کبھی جو دیکھنے والی مغرب ہے اب تک چاند 26 گھنٹے کا ہو چکا ہوگا کبھی اب تک 30 گھنٹے کا ہو چکا ہوگا تو 30 کا جب ہو چکا گا تو پہلی کا بھی بڑا موٹا ہوگا پہلی کا بھی اونچا ہوگا تو اس بنیاد پر یہ عوامی سوچ ہے موسیقی موسیقی